السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جماعت اسلامی کے بارے میں بات کریں گے اور جماعت اسلامی کے منشور کے بارے میں بات کریں گے جماعت اسلامی ایک منظم تحریک ہے جو اسلامی نظام کے لئے خوشہ ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہو عدالتی نظام اسلامی ہو بینک کے نظام اسلامی ہو اور اسے طرح تمام قوانین اسلامی ہو اور خلفائی راشدین کا نظام ہو پاکستان میں تو کچھ لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ بھئی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے پھر جماعت اسلامی کا سیاست کس مقصد کے لیے ہیں تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا نماز پڑھنا اور قرآن کا تلاوت کرنا یہی اسلام ہے بلکہ یہ نقی ہیں اور اسلام اگر اسلام کو دیکھیں تو اسلام اسے برعکس ہے اسلام ٹیک ہے نماز جو ہے وہ اسلام میں ہے روزہ اسلام میں ہے زکاة اسلام میں ہے اور اسے طرح حج اسلام میں ہے لیکن یہی روزہ یہی نماز یہی حج آپ دوسری ممالک میں بھی ادا کر سکتے ہیں آپ کے اوپر کوئی ممانیات نہیں کی ہے آپ کے اوپر کسی قسم کے پابندی نہیں کی ہے آپ اسلام کے تمام عراقین کو ادا کر سکتے ہیں لیکن جس چیز کے اوپر پابندی ہے وہ ہے اسلامی نظام آپ جب اسلامی نظام کے بارے میں بات کرو گے تو آپ کے اوپر وہاں پر پابندی لگ جائی گی اور یہی نظام پاکستان کا بھی ہے کہ آپ سب کچھ تو آدھا کر سکتے ہیں لیکن جب اسلامی نظام کے بارے میں بات کرو گے تو آپ کے اوپر طرح طرح کی پابندی لگ جائے گی آپ کے اوپر طرح طرح کی الزامات لگ جائیں گے آپ کو بدنام کیا جائے گا آپ کو حراسہ کیا جائے گا اور یہی نظام کی تبدیلی کے لئے جماعت اسلامی کوشاہ ہے کہ عدالتی نظام میں بھی اسلامی نظام ہو بینک کی نظام میں بھی اسلامی نظام ہو سود کا مکمل خاتمہ ہو اور خلفائی راشدین کا نظام پاکستان میں قائم کیا جائے اور اسی کیلئے جماعت اسلامی کوشاہ ہے اور یہ قرآن کا حکم بھی ہے اللہ تعالیٰ خود فتوہ لگا رہے ہیں جس نے اسلام کے تحت جس نے قرآن کے تحت فیصلہ نہیں کیا جس نے اسلامی نظام کے تحت فیصلہ نہیں کیا وہ کافر ہے یہ فتوہ میرا نہیں ہے یہ فتوہ کسی ملوی کا نہیں ہے یہ فتوہ کسی مفتی کا نہیں ہے یہی فتوہ اسلام کا ہے یہی فتوہ قرآن کا ہے یہ فضوہ خود اللہ تعالی خود لگا رہی ہے اپنی مقدس کتاب قرآن میں تو اگر قرآن کا کوئی انکاری ہے تو وہ تو پھر مسلمان ہی نہیں رہتا وہ تو آلڈی پھر کافی رہے لیکن اگر قرآن کو کوئی تھوڑا بہت مانتے ہیں تو اس آیات کا ترجمہ کرے اور اس آیات کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو میں بزارش کرتا ہوں کہ کم از کم اگر آپ جماعت اسلامی کا دفاع نہیں کر سکتے آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ نہیں کر سکتے آپ بزدل ہیں تو کم از کم جماعت اسلامی کا مخالفت نہ کریں